انجری کا شکار ہونے کی آپ نے بات کیا تو پھر انجری سے ڈاکٹر عماد صاحب یاد آتی ہیں چل صاحب ان کو بھی شامل کرتے ہیں ڈاٹ صاحب اسلام علیکم دی بھائیم اسلام ڈاٹ صاحب یہ کافی ساری پاکستان کرکٹ کی جو جس طرح سے اصلاح ہو سکتی ہے جو خامیہ ہمیں نظر آرہی ہیں ان پر بات ہو رہی ہے جو ایک انجری والا شعبہ ہے کہ بچایا کیسے جا سکتا ہے کھلاریوں کو ہم تو کوشش ہماری اس وقت نظر آتی ہے جب کھلاری انجر ہو جاتا ہے زخمی ہو جاتا ہے انفٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی پہلے سے دیکھنے کی ضرورت ہے وہ والا بھی ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے پاکستان کرکٹ میں اور کیا یہ صرف پاکستان کی ٹیم تک ہی ہونا چاہیے بہت شکریہ آپ کے یہ کوئیسن کرنے کا یہ بڑا پرٹنینٹ کوئسن ہے اگر آپ پچھلے دو دھائی سال سے پاکستان ٹیم کی پرفارمنس دیکھیں تو میں بارہا یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان ٹیم ہمیشہ اپنے فیزیکل فٹنس اور اپنی مینٹل پرپریشن اور مینٹل فٹنس کی وجہ سے پرفارمن نہیں کر سکتے یہ ورل کپ جو مین ففٹی ورل کپ ہوتا ہے وہاں سے شروع ہوا اس کے بعد ایشیا کپ میں وہی چیز آئی اس کے بعد آپ کی نیزیلینڈ کی سیریز آئی پھر آسٹریلیا کی سیریز آئی اس کے بعد ہم اسی طرح سے جس کو کہتے ہیں نا ہاف ککٹ ٹیم یا انجری انفیسٹڈ ٹیم کے ساتھ ہم وہی ٹیم آگے کھلاتے رہے کبھی کسی کو لے لیا کسی کے ٹانگ میں درد ہے کسی میں اس میں درد ہے تو یہ ایک چیز ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ فنڈمنٹل چینجز آنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے سائنس کو ٹکنالوجی کو ایکوپمنٹ کو کنسیڈر کرنے کی بہت ضرورت ہے دیکھیں میں تو کیونکہ باہر رہتا ہوں میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ سائنس نے کیسے ایوالو کیا ہے اگلی پچھلے پانچ سال میں ابھی جو چوئی صاحب بات کر رہے تھے یہ ایک بات ٹھیک ہے کہ پچھلے دو سال سے شاید پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس جو ہے یہ اپ این ڈاون ہے لیکن اگر آپ پچھلے چار پانچ سال کی سائنس کی ایولوشن دیکھیں سپورٹس انجری پریونشن میں جو ایکوپمنٹ آیا ہے یا سپورٹس انجری مینجمنٹ میں جو ایکوپمنٹ آیا ہے تو اس میں اکنی تیری سے چینجز آئی ہیں کہ پاکستان پوری پاکستان کرٹی کا سٹرکچر جو ہے اس کا کوئی نہیں کر سکا کیونکہ نہ تو انہوں نے انویسمنٹس کی ان چیزوں کے اوپر نہ ہی انہوں نے بلیو کیا کہ یہ چیزیں ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہیں میں نے اگزامپل دی پہلے بھی کہ انڈیا نے صرف پچھلے تین سال کے اندر تقریباً فورٹی سپورٹس سائنس لیب انڈیا کے انسٹال کی کیونکہ انہوں نے آپ کے خیال میں آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کے ٹیم آپ کو سوپر ایثلیت نظر آتے ہیں اس کے اندر انگلنڈ یہ پچھلے دس سال سے ہی کام کر رہا ہے آپ کو سوپر ایثلیت نظر آتے ہیں ساؤتھ ایفریکہ میں یہ کام بہت عرصے سے جانٹی روڈز نے اس کا آپ سمجھیں کہ اگزما لیا تھا انہوں نے اس کو ایسا فٹ کیا اپنے ٹیم کو تکنالوجی اپلائے کر کے اکوپنٹ یوز کر کے کہ آپ انجری پریونچن بھی پہلے کام کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ریکننائز کرتے ہیں ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کون سے پہلے کی کونسی انجری ہو سکتی ہے اس کو آپ ٹھیک کرتے ہیں اور جن کو ہو جاتی ہے ان کو فوراً ایک ایسے پروسس میں سے گزارا جاتا ہے جہاں پہ وہ لیٹس ٹکنالوجی سے ٹریٹ ہوتے ہیں اور واپس آتے ہیں میں یہاں فروبا کلافز کا کام کرتا ہوں انگلینڈ میں یہاں پہ اتنا پریشر ہوتا ہے کہ ایک لڑکا اگر انجر ہوتا ہے تو مجھے ان کا کوچ یا ان کا مینجر کہتا ہے مجھے جیے یہ لڑکا تین دن کے اندر ریڈی چاہیے اب میرے پاس کوئی میجک وانڈ تو نہیں ہے کہ اس میں تین دن میں ٹھیک کر سکتا ہوں لیکن ہاں میرے پاس ایسا ایکوپمنٹ اویلیبیل ہے جس میں میں لوگوں کو ٹریٹ کر سکتا ہوں میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دی آزم خان میرے پاس آئے صرف تین دن ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد اتنا پریشر تھا ان کے پاس پی سی بی کا کہ واپس آئیں واپس آئیں آپ کو ٹریٹ کریں گے یہاں پہ کیا انہوں نے ٹریٹ کیا مجھے نہیں پتا کیا انہوں نے ان کی پروفارمنس پر دیکھا وہ بیچارے وہاں جا کے سٹرگل کرتے ہیں آپ کے سامنے ہیں پروف is in the pudding میرا اپنا خیال ہے کہ فنڈامیٹل چینجز کی ضرورت ہے میں ابھی بھی اپیل کرتا ہوں پی سی بی کے چیئرمن جو ہیں امشور کہ جب یہ پاکسان ٹیمہ واپس آئے گی تو ان کو دیکھنا پڑے گا کس طرح سے کن لوگوں کو پروز کریں گے ان کو میڈیکل دیپارٹمنٹ پوری سٹرانس فرمیشن کی ضرورت ہے یہاں پہ ان کو فوق بے کل دکھر سب ٹرانس فرمیشن کی شدید ضرورت ہے اور وہ ہمیں سب کو دکھ رہا ہے کہ ٹرانس فرمیشن تو کہا ہے موسیٰ نکوی صاحب نے کہ سرجری میجر سرجری کی ضرورت ہے بہت سرجری کہاں تک جانی ہے اور کتنی ان ڈیپتھ ہونی ہے اس کا بھی فیصلہ کرنا پڑے سسٹم کا مسئلہ تو ہمیں پتا ہے ہم سسٹم کے مسئلے پہ بہت دفعہ بات بھی کرتے ہیں ہم نے ریورز گیر لگا دیا ہے ایز ای نیشن اگر ہم بات کریں جس طرح سپورٹس میں ہم ایکسیل کرتے تھے الگ الگ آپشن تھے الگ الگ سپورٹس تھے جس میں ایکسیل کرتا تھا پاکستان یہ ٹیم ابھی جو کرن ٹیم ہے جس طرح سوہیل نے بھی کہا ہم اس ٹیم کو اسی ٹیم سے کمپیر کر رہے ہیں یہ اپنے لیول سے جب نیچے کھیلنا شروع کرتی ہے تب تو کرٹیسزم بنتا ہے اس ٹیم پہ دیکھیں جو منٹل سٹریس ہوتا ہے وہ کسی کو بھی کہیں پہ بھی ڈسٹرائی کر سکتا ہے جس انوائرمنٹ میں آپ نے ٹیم کو رخصت کیا وہ پی سی بی کو اگر ایک طرف چھوڑ دیں پی سی بی دیکھیں اگر آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کو آخری ڈھائی سال میں دیکھیں تو چار چیر میں آ چکے ہیں چار دفعہ ایڈبلسٹریشن چیج ہو چکی ہے چار دفعہ کوچس چیج ہو چکے ہیں چار دفعہ نہیں چلیں دو دفعہ کپتان بھی تبدیل ہو گئے اور اوزشتہ دو سال سے ہی اس کے حمایتی اور اس کے مخالفین میں دونوں کو اگر بیلنسی کر دوں اسی مطالبے پر رہے گئے بابرعظم کو تبدیل کر دینا چاہیے یا بابرعظم کے خلاف اس کی رن ریٹ کے اوپر یا ویٹسو ایور اس کی میکنگ کے اوپر کریٹسیزم ہوتا رہا اچھا ہم نے اگر ٹیم کو مضبوط نہیں کرنا ہے ہم نے اپنے نظام کو مضبوط نہیں کرنا ہے تو آپ کو پاکستان میں سکواش کی اور ہاکی کی تباہی اور بربادی کو ضرور متے نظر رکھنا ہے پاکستان میں ہاکی ایک وقت ایسا تھا کہ وہ پاکستانیوں کا خون گرم رکھنے کا بہانہ ہوتی تھی وہ اسی نوے منٹ آپ یقین مانیں کہ پوری قوم جنائٹ ہوتی تھی اور وہ بیسیکلی انفرسٹرکچر کے ساتھ ساتھ اس وقت شاید اتنا کمرشلیزم بھی نہیں تھا یہ بھی ریزن ہے اور ابھی یہ جیسے کہہ رہے تھے کہ ان کے اپنے ایریے میں کرکٹ کے گراؤنڈ سے آپ یقین مانیں کہ ہمیں کلپ کرکٹ کھیلنے کے لیے اچھے کرکٹرز کی کلپ دھوڑے لگا رہے ہوتے تھے اور تمام کلپ کے پاس بڑی بڑی اچھی گراؤنڈ موجود ہوتی تھی اگر میں آپ کو اپنے ایریے میں دے دوں مجھے آج بھی نام یاد ہے کینٹ جم خانہ وہاں سے تھا پرنس جم خانہ وہاں سے تھا امپیریل کرکٹ کلپ وہاں سے تھا اور وہ دو چار سو بچے وہاں پہ روزانہ کرکٹ کھیلتے تھے اور ان میں سے پاکستان نے نیشنل پلئیر بھی حاصل کیے لیکن آج آپ صرف ان بارہ پندرہ بیس پلئیر کی ریپلیسمنٹ پر کام کریں تو آپ یقین مانیں کہ آپ کو چھوہ چاہیے کہ آپ بہتر کرکٹر تلاش کر سکے یہ نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے ضرور ہو سکتے ہیں اور باقی جو اکیڈمیز کا انوائرمنٹ ابھی تنمیل بھائی سویل بھائی ڈسکس کر رہے تھے ہونسٹلی وہ اتنا کمرشل ہو گیا ہے کہ پچیس تیس ہزار رپیا پیرنٹس کے پاس نہیں ہے ان بچوں کے پاس جو بچے پیشنیٹڈ کرکٹر بننا چاہتے ہیں جن کے اندر ٹائلنٹ موجود ہے اگر اس کے باپ کے پاس پچیس ہزار رپیا دینے کے لیے نہیں ہے تو وہ اس اکیڈمی تک نہیں جا سکتا اور جو اس اکیڈمی تک جاتا ہے وہ پکنک بنانے جاتا ہے تو اس لیے یہ آپ کو مزید تباہی کی طرف لے کے جائے گا ان اکیڈمیز میں آپ کو سوسائٹی کے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے کہ وہ اچھے ٹیلنٹڈ کرکٹر جو فیوچر میں ہو سکتے ہیں ان کو اپنی ہلپ کے ساتھ اپنے ساتھ لے کے چلیں ان کو ان کے پیرنٹس پر بوجھ نہ بنائیں اور ان کو قوم کے لیے ڈیویلپ کریں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کرکٹ بورڈ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے ہم انہیں مائنس نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ان تمام خامیوں کو دور کرنے پر کام کریں سسٹم کی کنسسٹنسی پر کام کریں ٹھیک ہے آپ ناکام ہو گئے ہیں بابر آزم واپس آئے گا کوچ واپس آئیں گے آپ کو اپنا ضرور کیزیں دیکھ رہی ہوں گی دیکھنے کے بعد فیوچر پلان قوم کو بھی دیں آپ لوگوں کو بھی اون بورڈ کریں باقی انیلسٹوں کو بھی اون بورڈ کریں یعنی یہ صرف چھے آٹھ لوگ کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ برین سٹرومنگ ہونی چاہیے باقاعدہ اور اس کے بعد پلیئرز کے ساتھ روزانہ سائکلوجکلی مضبوط کرنے کے لیے بھی کام ہونا چاہیے پھر ذرا ماضی پر بات چلی آتی ہے بوسٹنگ ہوتی تھی نائنٹی ٹو کے ورڈ کپ نے جہاں پاکستانی ٹیم کو ورڈ کپ دیا پاکستان کرکٹ پر گلائمر آیا وہاں نسرت فتیلی خان کو بھی لوگ نہیں بھولتے یعنی ان کو بھی اس کرکٹ ٹیم کی کامیابی کا کانٹریبیوشن جاتا ہے کہ وہ روزانہ ٹیم کو موٹیویٹ کرتے تھے ایک انوائرمنٹ بنتا تھا تو اب کیا ایسا ہوتا ہے اب نہیں ہوتا ہے ٹیم ہی جیل نہیں ہے یہ بھی ایک پرابلم ہے ٹیم جیل کیوں نہیں ہے کہ ہم ٹیم کے اوپر کام نہیں کرتے ہیں ہم خود دھڑے بنانے پر کام کرتے ہیں ہم ہر ٹی وی چینل اپنے اپنے فیوریٹس پیدا کرتا ہے ہر اینلسٹ اپنے اپنے فیوریٹس کو آگے لے کے چلتا ہے یہ رویے ختم ہونے چاہیے یہ نیشنل ذمہ داری ہے نیشن کا کام ہے ہم سب کو قوم کی بہتری کے لیے کرنا چاہیے یہ بائسنس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے میں اپنے میڈیا کے ریپورٹرز کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ ایک دن میں کسی کو ہیرو بناتے ہیں ہم دوسرے دن اس کو زیرو بناتے ہیں میں ابھی ایک ریپورٹر کو جانتا ہوں وہ آج سے تین چار چھ مہینے پہلے کسی کو یوں لے کے جا رہا تھا آج وہ اس کو یوں زمین پہ پھینک رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں ان چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے منحسل قوم ذبہ داری بنتی ہے ضرور کرٹسزم کریں جو انہوں نے غلطیاں کی ہے لیکن انہیں بتائیں کہ ان غلطیوں کو کرنے کا وقت آگیا ہے اس کی سزا اور جزا کا فیصلہ بھی ہوگا تو ضرور ہو جائے گا میرا خیال ہے بہتری ہو سکتی ہے اور میں انکاری نہیں ہوں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ باجور نہیں ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹ ہنٹ نہیں ہو رہا ہے ٹیلنٹ کرافٹ کرنے کے بعد اس کو رسپیکٹ نہیں کیا جا رہا ہے رسپیکٹ کرنے کے بعد اس کو لے کے نہیں چلا جا رہا ہے ٹیلنٹ ہوں